بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک اور رمضان ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو کھٹے میٹھے آلو ہیں اور ضرور ٹرائے کریں بہت مزیدار بہت لذیذ ہیں اور ریسپی کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو پسن آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا یہاں میں نے چھوٹے والے سائز کے آلو لیئے آدھا کلو ان کو نمک ڈال کے میں نے بوائل کر لیا تھا اور پھر اس کا چھلکہ اتار لیا ہے اور یہ اگر آپ بڑے والے آلو استعمال کریں تو وہ کٹ کے چھوٹا سائز کھلے گا لیکن کوشش یہی کریں کہ چھوٹے والے سائز کے ہی آلو لیئے جس کو بیبی آلو بھی کھا جاتا ہے بیبی پٹاٹو تو یہ اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے اور یہ ریسپی بنتی بھی اسی میں ایملی کا پلپ جائے گا آدھا کپ گڑ جائے گا تقریباً فور ٹیبل سپون جو میں بعد میں بھی اور قدو کش کر کے ڈالا تھا میں نے اس میں گڑ اور بیسن جائے گا اس میں ٹو ٹیبل سپون فل بھڑ کے لیا ہے میں نے آدھا چمچ لال مرچوں کا پورڈر جائے گا اور زیرہ جائے گا ون ٹی سپون نمک جائے گا ون تھڑ کیونکہ نمک آلو پوائے کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا اور ایملی میں بھی نمک ہوتا ہے کشمیری چلڈی ہے اس کو تلہار مرچ بھی کہتے ہیں اس کے بیجیوں کو ہٹا کر میں اس کو پیس ہوں گی اس کا پیس بناؤں گی تو یہ پانچ ادت لے لوں گی مرچیں آپ اپنے ذائقے کے ساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ مرچے کھانا چاہتے ہیں تو آپ مرچ بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ اتنے آدھا کلو میں یہ بہترین ناپ ہے گڑ اس میں تھوڑا میں نے اور ڈالا تھا بات میں کیونکہ یہ تھوڑا سا مجھے کھٹا زیادہ لگ رہا تھا اور میٹھا کم اب اس کے بیج نکال لوں گی میں نے اس کو گرم پانی میں بھگو دیا تھا مرچوں کو تقریباً دس پیناٹ پہلے اور اگر دس پیناٹ پہلے اس کو گرم پانی میں بھگو دیں تو یہ بہت اچھے سے سوفٹ جاتی ہیں اور اس کا پیس جو ہے وہ بہت زبدست بنتا ہے آپ اس طرح سے بھی مرچیں نکال سکتے ہیں ورنہ ہلکا سا چیرہ لگا کے بھی اس کے بیج نکال سکتے ہیں اس طرح سے زیادہ فاسٹ ریزی طریقہ یہ ہے بہت سب مرچوں کے بیج نکال لیں گے اور پھر پیس بنا لیں گے اب جار میں ڈال کے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً فور ٹیبل سپون یا تھری ٹیبل سپون جتنا پانی ڈال کے اس کو پیس بنا لیں گے اب ہم نے ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے آئل دیا ہے اور اب ہم بیسن کو اچھا سا بھونیں گے بہت سیلو آج پہ بہت زیادہ دم والی آج پہ ہم اس کو بھونیں گے اچھے سی جب اس کے خوشبو بھی اچھی آنے لگے گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے فرائی ہو چکا ہے اس کے خوشبو ہی ڈیفرین ہو جاتی ہے ایک منٹ تک اس کو اس طرح فرائی کریں گے پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اگین فرائی کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب پھر اگین فرائی کریں گے بس تھوڑا سا پانی گرم ہو جائے گا تو یہ پھر دوبارہ سے صحیح حالت میں آ جائے گا اور یہ لرمز جو بنیں یہ نہیں رہیں گے اس میں آنچ کو آپ نے سیلو ہی رکھنا ہے چمچہ چلاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا اب اس میں ہم نے زیرہ ڈالنے دو منٹ کا پروسٹیس ہے وہ خالی بس سیلو آنچ کا زیرہ ڈال کے اچھا سا فرائی کریں پھر ہم نے یہ جو تلہار مرش کا پیسٹ بنایا ہے کشمیری چلی کا اور پھر ہاف کپ جتنا ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے ہاف کپ سے تھوڑا کم یہ ہاف کپ جو ڈال لیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو ہم ایک پیسٹ کی صورت دیں گے اچھا سا سوفٹ سا کریمی سا بن جائے یہ پیسٹ اس کو اتنا کوک کرنا ہے کرنا سیلو آنچ پر ہے بس سیلو آنچ پر کریں گے تو آہستہ آہستہ کوک ہونے سے یہ دیکھیں گے یہ پیسٹہ بن گیا ہے اچھا سا کریمی اب اس میں ہم آلو ڈال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد پھر ایملی کا پلپ جائے گا پھر ہم نے اس میں ایک بوائل آنے کے بعد پنچ کے قریب ہم نے فوٹ کلر ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ خوبصورا سا کلر آجا ہے اس کا کیونکہ ایملی براؤن ہوتی ہے تو سوڑا سا ری ڈش کلر چاہیے اب دو منٹ کے لئے ڈھک کے پکائیں گے تاکہ دو منٹ یا ایک منٹ پر پانی ریوز کرنا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو جائے اور یہ اس طرح سے ہو جائے کیونکہ یہ آلووں میں چپٹے چپٹے سی ہوتا ہے اس کا مسالہ اور اس کا پانی پانی نہیں ہوتا ہے اس میں بس یہ ڈرائے ڈرائے ہوتا ہے اور اس طرح کا اس میں ہرہ دھنیا ضرور ڈالے گا بہت لازم ہے ہرہ دھنیا ڈالنا اور دیکھیں یہ ڈش تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو پک کی مدد سے اس کو کھائیے بہت مزیدار ہے ضرور ٹرائے کرے گا بچوں کو بھی پسند آئے گا تینکیو فور واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ